دوستو آج ہمارا سفر ہوگا مشرقی افریقہ کے ایک مسلم ملک سومالیا کا سومالیا جس کا نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہی ساتھ ساتھ خون خرابے غربت کا مارا اور ایک بدنصیب ملک کا تصور بھی ابرتا ہے یہ باتیں کسی حد تک سچ بھی ہیں ایک تو اس ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں جس سے خوراک کی بہت بڑی قلت پیدا ہوتی ہے لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو اس ملک میں کئی کئی روز تک کھانے کو بھی کچھ نہیں نصیب ہوتا ہاں آج اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں بنی تنظیمیں اس ملک کو فنز فراہم کر رہی ہیں انسانی ترقی کا میار بھی بڑھ رہا ہے مگر باوجود اس کے آج بھی اس سارے ملک میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں سومالیا میں پیدا کیے گئے اس بہران کے پیچھے مغربی ممالک کے وہی اناثر ہیں جو شام لیبیا عراق اور سوڈان جیسے اسلامی ممالک میں مغربی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ملک کے ان کشیدہ حالات کے زمداران میں امریکہ اور یورپی ممالک پیش پیش ہیں ان کے بعد سعودی عرب یو اے ای کے مفادات اور قطر کا ٹکراؤ سومالیا میں کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے مشرقی افریقہ میں بسے اس ملک جس کی سرحدیں شمال میں سمندر پار یمن شمال مغرب میں جبوٹی مشرق میں بہیرہ ہن مغرب میں ایتھوپیا جنوب اور جنوب مغربی سین سے کینیا جیسے ملک سے ملتی ہے سومالیا کا شمار افریقہ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی تقریباً سو فیصد عبادی مسلمان ہے سومالیا کی سیر پر جانے اور اس ملک کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو لازمی طور پر سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو سومالیا کے اگر ہم تاریخی ادوار پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جہاں آئی سومالیا آباد ہے یہاں پر پچیس سو قبل مسیح میں کچھ قبیلے مصر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے اور پھر یہ قبیلے یہی کر ہو کر رہ گئے بعد ازا مختلف علاقوں سے اس ملک میں نقل مکانی ہوتی رہی مگر بسنے والے قبائل کا تعلق ہمیشہ افریقہ سے ہی رہا جب اسلام کی شمہ افریقہ کے کئی ممالک میں جلنے لگی تو سومالیا بھی اس اسلام کی شمہ سے جل اٹھا ہجرت کے کچھ سالوں بعد اسلام سومالیا اور مشرقی ساحلوں تک پھیل چکا تھا اسلام کے بعد اس خطے پر قائم رہنے والی سلطنت کو ماغہ دیشو سلطنت کا نام دیا گیا تھا ایک وقت جب دنیا پر عثمانی غالب آ رہے تھے وہی پر اندلس کے خاتمے کے بعد افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت جنم لے رہی تھی جسے تاریخ نے سلطنت اجوران کے نام سے یاد رکھا ہے مشرقی افریقہ میں سلطنت اجوران اور مشرق وستہ میں عثمانیوں کے زوال کا دور تقریباً ایک جیسا ہی ہے جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا تو اس ملک پر یورپی اثر انداز ہونے لگے 1884 میں برطانوی اس ملک پر قابض ہوئے اور ملک کو بریٹش سومالی لینڈ کا نام دیا پانچ سالوں بعد یعنی 1889 میں اس ملک کے کچھ علاقوں پر اٹالین اور کچھ پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہو گیا اٹالین قبضے کے بعد اس ملک کو اٹالین سومالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا ایک جولائی 1960 کے روز اٹالین حکومت نے سومالیہ کو ازاد کرتے ہوئے اس کی خودمختاری کو تسلیم کر لیا جبکہ کچھ ماہ پہلے فرانسیسی اور برطانوی بھی اسی سال یعنی 1960 کو اپنے مقبوضہ علاقوں کو خالی کر چکے تھے 20 ستمبر 1960 کے روز اقوام متحدہ نے اس ملک کی عزاز سالمیت کو مانتے ہوئے اس ملک کو اقوام متحدہ کا رکن ملک بنا لیا ازادی کے کچھ عرصہ بعد تک ملک میں سکون کی فضاء قائم رہی لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپی اثر اندازی اور آپسی رشا دوانیوں سے ملک کی حالت خراب ہونے لگی ملک میں ایک جنگ کا محول پیدا ہونے لگا جو آج تا ختم نہیں ہو سکا دہشتگردی کو ختم کرنے کے نام پر یورپی دوبارہ اس ملک میں داخل ہوئے تو وہی پر اسلامی جہادی تنظیم اششباب بھی حرکت میں آئی اور تب سے پورسکون لوگوں کا جینہ مشکل ہو چکا ہے اگر ہم سومالیا کے رکبے کی بات کریں تو اس ملک کی ازادی کے بعد جو اس ملک کی حدود بندی کی گئی اس کے مطابق ملک کا کور رکبہ 6,37,657 مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 42 بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس ملک کی موجودہ ریپورٹس کے مطابق کل آبادی 1,54,42,000 افراد سے کچھ زائد ہے اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 70 بڑا ملک مانا جاتا ہے سومالیا کے بارے میں اگر دلچسپ فقائقی بات کی جائے تو اس ملک کا مکمل نام وفاقی جمہوریہ سومالیا ہے ملک کے نام کا مطلب ہے دوسرے بڑا ہوا پیالا اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے ملکی آبادی کے 99.9% لوگ مسلمان ہیں صرف 0.1% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی بھی دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ بے ایمانے ہیں سومالی اور عربی ملک کی سرکاری زبانیں ہیں جبکہ ملک میں اتارویوں کے قابض ہونے کے سبب پڑی لکھی عوام اٹالین اور انگریزی کا بخوبی استعمال جانتی ہے ملک میں کل بولی جانے والی زبانیں 20 کے قریب ہیں مگا دیشو شہر کو ملک کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دار الحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اس شہر کو عرب سے آنے والے مسلمان تاجروں نے نومی صدی میں عباد کیا تھا اور اس شہر کو ایک بندرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ساحل سمندر پر ہونے کے سبب اس شہر کی اہمیت ہر دور میں بڑھتی چلی گئی اور روزگار کے مواقع ہونے کے سبب لوگ اسی شہر میں بستے رہے آج اس شہر کی عبادی 26 لاکھ افراد تک پہنچ چکی ہے ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہرجیسہ ہے اس شہر کو عالمی دنیا ایک خودمختار علاقے کے طور پر جانتی ہے یہی سے سومالی لینڈ کی تحریک نے جنم لیا اور 1991 میں سومالیہ کے اسی حصے کو سومالیہ سے آزاد ہونے کے دعوے بھی ہوتے رہے مگر آج تک کسی بھی دوسرے ملک نے سومالی لینڈ کی اس حضادی کو تحال تسلیم نہیں کیا ہے ملک کا تیسرا بڑا شہر بوساسو ہے ملک کے بڑے اور زیادہ عبادی والے شہر تقریباً ساحل سمندر پر ہی بستے ہیں شہروں میں رہنے والی عبادی سل چکی ہے جبکہ اس ملک کے دہات اور ویرانوں میں بسنے والے قبائل کا بہت برا حال ہے ایک روٹی پر سارے خاندان کو گزارہ کرنے والا وقت اکثر ان پر آتا رہتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے دن بھی پھر آتے ہیں وگرنا بے روزگاری اور غربت ہی ان جیسے لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پھر دنیا کہتی ہے کہ اشباب ایک دہشتگرد تنظیم بن چکی ہے حالانکہ جو بھی ہتھیار اٹھاتا ہے انہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستان میں پاکستانی طالبان کو لے لیجئے افغانستان میں افغانستانی طالبان کو لے لیجئے یا آپ آئی ایس آئی ایس کو سامنے راکل سوچ لیں آخر ان تنظیموں کے وجود میں آنے کے پیچھے کچھ تو کچھ ایسا کار فرما ہوتا ہے جو انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کرتا ہے اور پھر جو ہتھیار ان سے کبھی واپس نہیں رکھے جا سکتے سومالی لوگوں کا شمار دنیا میں سب سے کم پڑی لکھی اقوام میں ہوتا ہے اس ملک میں تعلیم کی شرعہ صرف سنتیس فیصد ہے اس ملک کا ہیلس سیکٹر بھی کافی بری حالت میں ہے لوگوں کو ٹائی فیڈ ایچ آئی وی جیسی موزی بیماریاں عام ہیں کمزور اور سوکڑے کی بیماری اس ملک میں ہر دس میں سے پانچ بچوں کو لازمی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں شرعہ اموات دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے انسانوں کی اس ملک میں جینے کی اوستن عمر چھپن سال ہے پلاس دو سو باون اس ملک کا کالنگ کورڈ ہے اور ڈارٹ ایسو اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے سومالیہ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں اگر آپ کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ مائننگ کے شعبے میں کیجئے چمڑے اور لیدر کے شعبے میں کیجئے یا کیجئے فارمیسی کے شعبے میں آپ کو ایک تو سستی لیبر وہاں پر ملے گی اور دوسرا آپ کا مال بھی نکلتا رہے گا ٹیکنالوجی کا ابھی وہاں دور دور تک کوئی مستقبل نظر نہیں آتا دوستو اس ملک کا شمار افریقہ کے غریب ترین ممالک میں کیا جاتا ہے ملک کی کرنسی کو سومالی شیلنگ کہا جاتا ہے ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں تین اشاریہ سرسٹھ شیلنگ حاصل کیے جا سکتے ہیں جبکہ ایک بھارتی روپے کے بدلے میں حاصل کیے جانے والے شیلنگ کی تعداد آٹھ اشاریہ گیارہ ہوگی ملکی پیداوار سات اشاریہ نو بلین یو ایس ڈالر ہے جبکہ فیکس مجموعی آمدنی سات سو سولہ یو ایس ڈالر ہے ملک میں طرز حکمرانی وفاقی جمہوریہ ہے یعنی پاکستان کی طرز پر صوبوں کو الگ اختیارات حاصل ہوتے ہیں مگر وہ بھی وفاق کے ساتھ مل کر چلتے ہیں محمد عبداللہ محمد ملک کے موجودہ صدر ہیں جبکہ حسن الخیری ملک کے وزیر اعظم ہیں ملک میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں اور پھر صدر اپنی مرضی سے ہی وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے یہ ملک پاکستان سے تین ہزار سات سو کلومیٹر کے ہوائی سفر کی دوری پر واقعہ ہے جبکہ پاکستان سومالیا سے وقت کے لحاظ سے دو گھنٹے آگے بھی ہے سومالیا میں دہشتگر تنظیموں کو سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سپورٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف امریکہ اور قطر کے ہمائیتی موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں قطری حکومت موجودہ حکومت کو فنڈز بھی دے رہی ہے اور کرزہ بھی ملک کے حالات بہتر اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں قطر کا ایک اہم کردار بھی ہے مگر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ سومالیا میں موجود قطری سفیر ملک کا اصل حکمران ہے یعنی عربوں کی آپسی رنجشیں افریقہ کے ان ممالک کے امن کو برباد کیے بیٹھی ہیں دنیا میں سب سے بڑا مہاجرین کا کیمپ بھی سومالیا ریفیوجی کیمپ کو ہی مانا جاتا ہے ملک کی بیشتر عبادی مسلمان ہے اور سومالیا کا شمار مسلم دنیا کے اور ممالک میں ہوتا ہے جہاں سنی مسلم سب سے زیادہ تعداد میں بستے ہیں یورپی ممالک میں سب سے پہلے پرتگیزیوں نے اس ملک کو دیکھا تھا اور برطانویوں سے پہلے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے مگر وہ یہاں قبضہ کرنے میں ناکام رہے تھے سومالیا اپنے بدنام سمندری ڈاکوں کے نام کی وجہ سے بھی اکثر خبروں کی زینت بنتا رہا ہے انگریزوں کے دورے حکمرانی کے دنوں میں سومالی بحری کذاک ہی تھے جنہوں نے گوروں کی ناک میں دم کا رکھا تھا جبا اور شبیلہ دریا ملک کے دو سب سے بڑے دریا شمار ہوتے ہیں سومالیا کا 98 فیصد رکبہ افریقہ جبکہ دو فیصد رکبہ عرب میں آتا ہے نوے کی دہائی میں امن کے نام پر یو این میشن سومالیا پہنچا تو امن کی فضاء برکار رکھنے میں چھہ ہزار پاکستانی فوجیوں نے بھی اپنے فرائز انجام دئیے جنرل محمد فرخ احدید کی فورسز نے ایک پاکستانی کافلے پر سن 1993 میں حملہ کیا جس کے نتیجے میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہو گئے تھے پاکستان اور سومالیا کے درمیان چمڑے لیدر اور کپڑوں کی تجارت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان سب کے بعد غزائی اشیاء سومالیا میں بھیجی جاتی ہیں سومالیا اور پاکستان نے 1976 کو اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے اور ایک دوسرے ممالک میں اپنے سفیر تائینات کیے تھے اقوام متحدہ کے امن میشن پر جب حملے ہونے لگے تو سب کے سب امریکی فوجی وہاں سے واپس چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد امریکہ نے سومالیا سے اپنے سفارتی تعلقات کو بھی ختم کر لیا سن 2018 میں تقریباً 20 سالوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں سومالیا میں بحری کذاکوں کی طرف سے اسلے خوراک اور امداد کے بحری جہازوں کو اکثر لوٹ لیا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وقت پر امداد اور خوراک نہ پہنچنے سے اب تک ہزاروں معصوم بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں سومالی مسلم دنیا کے اور ممالک میں سے ایک ہیں جہاں عورتوں پر قانونی طور پر بہت کم پابندیاں ہیں نہ تو وہاں کی عورتوں پر ہجاب کی کوئی خاصی پابندی ہے اور نہ ہی خودداری پر اسی لیے وہاں پر جا کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عورتیں کسی غیر مسلم ملک سے آئی معلوم ہوتی ہیں اونٹ سومالیا کا سب سے مقبول جنور ہے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ خوراک میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اونٹ کا چمڑا پہننے اور اونٹ کو روزگار اور آنے جانے کے مقاصد کے طور پر قدر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس ملک میں چیتے کو قومی جنور کا عزاز حاصل ہے جنگلی جنوروں کی زیادہ تار اقسام اس ملک میں بھی پائی جاتی ہیں مر مکی کے درخت کو اس ملک کا نیشنل ٹری مانا جاتا ہے دی کنگ پروٹیا پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے سپرب سٹارلنگ کو اس ملک کا قومی پرندہ تصور کیا جاتا ہے ملک کی سب سے مقبول اور پسندیدہ کھیل فٹبال ہے فٹبال کو ہی اس ملک کی قومی کھیل کا بھی عزاز حاصل ہے باسکٹ بال، باکسنگ اور افریقن مارشل آرٹس اس ملک میں دوسری مقبول کھیلے ہیں اس ملک میں 1990 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی میں اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ملک کی اکانومی میں چمڑے کی سنت، لائف سٹارک، شوگر اور زراعت اہم ترین ہیں اس ملک میں سیاحت کا شعبہ دوسرے افریقی ممالک کے مقابلے میں بہت کمزور ہے سیاحت کی پروان نہ چڑھنے کی وجہ اس ملک میں جاری خانہ جنگی بھی ہے ہم اپنے پروردگار سے دعا گو ہیں کہ خدایہ اس ملک کے حالات بہتر کر مسلمانوں کو چین سے جینے کا موقع فراہم کر تاکہ دوسری دنیا سے جا کر لوگ اس ملک میں بہت سانی چال پھیر سکیں سومالیا میں جانے سے پہلے ہمیں اسلام آباد میں وجود سومالی امبیسی سے وہاں کا ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے مگر میں آپ کو سومالیا کے حالات بہتر ہونے تک وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا دوستو یہ تھی سومالیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو ہم نے سومالیا کے بارے میں جن باتوں کا تذکرہ اس ویڈیو میں نہیں کیا امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم سبھی رہ جانے والے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجئے گا میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کیجئے اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے ہمیں کومنٹ کرتے ہوئے اپنی تجاویز سے بھی ضرور نوازیے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان